جو میرا ہے نہ تیرا سچ یہ ہے کہ جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہی میرا ہے اس کو یوں سمجھو میں اس انتہائی بوڑھی رات میں بھاری بھاری بات کر کے آپ کو پریشان بالکل نہیں کرنا چاہتا بلکہ خود میں پریشان ہو جاؤں گا اس لیے ایک بالکل شورل بسیط اور آسان مثال دے دوں ادوہرن دے دوں تاکہ رات بھی ڈھل جائے اور میری بات بھی چل جائے تیار ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اگر یہ بات میں دس گیارہ بجے کہتا تو پتہ نہیں یہ ماس گر جاتا یا تنبو ہو جاتا اللہ جانے کیا ہوتا لیکن چلیئے اسی وقت کہنے دیجئے یہ کہیں انگلی ہے بھائی اور سے بولو برابر دکھ رہا ہے یہ تینوں سائز میں برابر ہے نہیں جو سب سے بڑی ہے وہ سب سے اوپر ہے جو اس سے چھوٹی ہے وہ اس کے نیچے ہے اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ سب سے نیچے تینوں کی خاص بات معلوم ہے آپ کو کیا ہے کہ تینوں ایک دوسرے سے الگ اور ملا دو تو مل جائیں الگ کرو تو الگ ہو جائیں ملا دو تو مل جائیں کر کے دیکھو ایسا نہیں کہ میرے پاس کوئی سپیشل انگلی نہیں ہے وہی ہے جو آپ کے پاس اگر کوئی نیولوجیکل پرابلم انگلی میں نہیں ہے تو نہ ملانے میں دو بھی تھا نہ ہٹانے میں آشو بھی تھا پچھے نہیں ملکل ایزی اس میں یہ جو بیچ والی میں یہ جو دو تین گھنٹے سے کھڑے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا یہ جو بیچ والی ہے the most significant thing اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اوپر والی سے بھی ملتی ہے نیچے والی سے بھی اوپر والی سے بھی نیچے والی ملا کے دیکھو اوپر سے بھی کنیکٹ ہو رہی نیچے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہاں اگر یہ نیچے والی جائے کہ میں چھلانگ لگا کے کود کے جمپ کر کے اوپر والی سے کنیکٹ ہو جاؤں تو جب تک بیچ والی سے نہیں ملے گی اوپر والی سے نہیں مل سکتی اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے اینما تواللو فظم موجہ اللہ میں اسے اوپر والا نہیں کہہ سکتا ناجائز ہے کہنا منع ہے اس کی شان ہے اسے میں اوپر والا نہیں کہہ سکتا تو بچو چاہوں میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں بلا تشبیح خداِ بزرگوں پر تر میں سمجھ میں آرہا ہے خداِ بزرگوں پر تر میں نیچے والوں کی یہ مارگ و دورشن کے لئے نیچے والوں کی ہدایت کے لئے ایک بیچ والا بھیجا اللہ کرے اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے تاکہ رضا بھائی نے جس کام کے لئے یہ مجھے بھیجا ہے وہ آپ کے کام آ جائے اور سب کے بیچ کی کڑی ہو آپ کو بیچ میں اسی لئے رکھا تاکہ سب سمجھ جائیں کہ آپ بیچ میں ہو یعنی نہ رب کی طرح ہو نہ سب کی طرح ہو نہ رب کی طرح ہو اور نہ سب کی طرح ہو گویا رب یہ خرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے اے عرش کی آنکھوں کے تارے اے چگتے دولارے اے محبوب ہمارے ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لئے رکھا کہ میں انت ہوں مجھے کوئی تیکھ نہیں سکتا پنج اندریوں سے میرا ادراک نہیں کر سکتا نہ مجھے چھوا جا سکتا ہے نہ سنگا جا سکتا ہے نہ چکا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے نوبیڈی کین تش می نوبیڈی کن لک ایٹ می نوبیڈی کین لسن اینیٹین infected from می نوبیڈی کین تیسٹ می مجھے میرا ادراک نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ کو بیچ میں رکھا تاکی موسی لیتے رہو میرے بندوں کو دیتے رہو قرآن موسی لے بندوں کو دو جیبن کا سمبی دھان موسی لے بندوں کو دو زافت اخلاق موسی لے بندوں کو دو طرز حیات موسی لے بندوں کو دو جیبن شیلی موسی لے بندوں کو دو اسی لیے بیچ میں رکھا تاکی نماز کی فرضیت موسی لے بندوں کو دو زکاة کی فرضیت موسی لے بندوں کو دو منازی کے حج موسی لے بندوں کو دو تربیت مسیلو بندوں کو دو روزے مسیلو بندوں کو جو جاہو جلال مسیلو بندوں کو دو فضل و کمال مسیلو بندوں کو دو حسن و جمال مسیلو بندوں کو دو جود و نوال مسیلو بندوں کو دو بردوزیدگی مسیلو بندوں کو دو بلند رسیدگی مسیلو بندوں کو دو اے مصطفیٰ اسی لیے آپ کو پیچھ میں رکھا تاکہ نعمتیں مسیلو بندوں کو دو برکتیں مسیلو بندوں کو دو رفعت ہے مجھ سے لو بندوں کو دو نعمت ہے مجھ سے لو بندوں کو دو اے مصطفیٰ ہم نے ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو اور اے میرے بندوں تم یہ جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو اسے عدنہ حضرت آج تک نہیں سمجھ سکے لیکن عالی حضرت عظیم البرکت ایمان عشق و محبت جنزل کرامت جبل الاستقامت اشیاء امام احمد رضا خان مہتیس پر ایلی نے جب سمجھایا تو کفر کے تابوت پر آخری کیلٹ ٹھوکتے ہوئے یوں ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستا بتا نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ مسلح کے آیا حضرت فائزان مخدوم اشرف فائزان مخدوم اشرف فائزان مخدوم اشرف نعرہ تقبیر شمائے بیشین آیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ٹریک پہ تیزی سے چلنا بات سوال میں آ رہی ہے نا پیچھے والے بولو وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی طرح بیٹھو ایسا سٹھ کے بیٹھو کہ لگے سٹھے بھی ہیں اور رات میں ڈٹے بھی ہیں تیار ہیں آپ لوگ تو ہم نے آپ کو بیچ میں رکھا کیونکہ آپ رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہو مطلب آپ کی ٹیوٹی ہے کہ اللہ سے لیتے رہو بندوں کو دیتے رہو مگر اے مصطفیٰ آپ شم سے نبوت دی ہو آپ چھپ جاؤ آپ اللہ سے لو اور اپنے چاہنے والوں کو دو دین آپ کی ہوگی چہرہ کسی کا ہوگا چلوا کسی کا ہوگا اس کو میں ایک آسان مثال میں سمتھا دوں کیونکہ اب سب مثالیں دینے کا ٹائم ہے تقریر کرنے کا ٹائم بلکل نہیں سب مثالیں دینے کا تاکہ بلکل اکنم صورت کلیر ہو جائے سرکار فرماتے ہیں غزوہ یہ کہہ نام ہے جبل او حق کے اس پاس حضرت عمیر حمزہ کے مزار پاک کے قرب میں ممبر لگا کے خطبہ دیا خطبے میں سرکار نے بہت کچھ کہا وہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں لیکن ایک بات جو میرے موضوع سے ٹچ ہے وہ کہہ رہا ہوں آقا نے فرمایا اُعْتِدُ بِمَفَاقِهِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ جو میں تمام 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 کر رہا ہوں یہ کہاں سے کر رہا ہوں علماء جانتے ہیں کہ جب چمہ چمہ کی طرف مضاف ہو تو اس میں استغراطی رنگ ہوتا ہے تمامیت کمانا ہوتا ہے اور یہاں جو چمہ ہے وہ صرف چمہ نہیں بلکہ جمع منتحل جموع ہے اور وہ مضافے جس کی طرف وہ بھی جمع منتحل جموع یعنی روح زمین میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو میرے رب نے اپنے محبوب کے دستے پاک پہ نہ رکھ دیا سبحان اللہ مزا نہیں آرہا مجھے بلکل میں ایسا لگ رہا کہ جیسے اقدم تین چار دن سے آپ لوگ جاگ گئے ہیں ارے آپ تو ایک رات جاگے ہو مجھے تو یاد نہیں ہے میں کتنی رات جاگا ہوں توجہ چاہوں گا پھر ہائی گا جمع جمع کی طرف مضافے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایدرہ سکتنی قطرہ پانی دینا کہ جمع جمع کی طرف مضافے اب اس میں جیسے میں مثال کیوں کہ میں نے کہا نا اسے قدہ ہران تینے کا ٹائم میں تقریر کرنے یہ کیا ہے گلاس میں جول پانی کیا ہے بولو یار ہوگی آپ کہو کہ پانی ہو جائے گی بڑی مہربانی پانی ہے اب دیکھیں میں آپ کے سامنے پیتنا ہوں اس کو بسم اللہ الرحمن پی لیا اب دیکھیں میں نے یہ گرایا کچھ پانی گرا اس میں سے کہیں بھوند گرا دو چار بھوند گرا یہ دو چار بھوند گرنا بتا رہا ہے کہ میں نے پانی تو پیا مگر تمام کھل نہیں پیا اگر سب پیا ہوتا سمست بلکل ختم کر دیا ہوتا شمپون پی لیا ہوتا تو پھر ایک بودھ پانی نہ ٹپکتا ہاں اگر میں زبان سے ایسے کڑ کے چھاڑ یا ہوں اور ایک بودھ نہ گرے تو آپ کہہ سکتے ہیں نورانی بیا نے ایسا پانی پیا کی تو چھوڑا ہی نہیں تب کہا جائے گا تمام پیا وہی تمام والا مانا یہاں سرکار درمارے اونتی تو بے مفاتی ہے خزائن الارض اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دے دی چابیاں سمجھتے ہیں کی کنچیاں سمجھتے ہیں ہاں بھارت میں دو ہی چیز سمجھ میں آتی ہے تو چابیاں یا بھابیاں چابیاں توجہ چاہوں گا تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دست اپاک مصطفیہ پہ رہے گویا رب یہ فرما رہاں توجہ چاہوں گا مولانا دکھئے گا کہ اے محبوب میں نے ساری چابی ساری نعمتوں کی چابی آپ کے دست اپاک پہ رکھ دی یعنی جاہو جلال کی چابی دست مصطفیہ میں فضلو کمال کی چابی دست مصطفیہ میں حسنو جمال کی چابی دست مصطفیہ میں جود و نوال کی چابی دست مصطفیٰ میں امامت کی چابی دست مصطفیٰ میں قیادت کی چابی دست مصطفیٰ میں نبوت و رسالت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت کی چابی دست مصطفیٰ میں کرم کی چابی دست مصطفیٰ میں عطا کی چابی دست مصطفیٰ میں وفا کی چابی دست مصطفیٰ میں ویلہ کی چابی دست مصطفیٰ میں دو ساری چابینا اپنے محبوب کے دست پاک پر رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے دیکھیں کتنے لوگ قیچ کر رہے ہیں یہ ساری چابیاں ہم نے آپ ہی کے لیے تو بنائی تھی آپ ہی کے لیے تو بنائی تھی بس بس قدرت کو منتظریت اس بات پر تھی کہ آپ کا نور نبوت مانو روب دھارن کر کے لباس بشری زیبتن کر کے دکھ جائے تو میں آپ کو دے دوں ابھی تو امانتاً میں اپنے پاس رکھے ہوئے تھا جس کو جیسی ضرورت پڑتی تھی میں نکال کے دے دیتا تھا آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے صفوت کی چابی دے دی نوح کو ضرورت پڑی تو انہو کانا عبدن شکورہ کی چابی دے دی ابراہیم کو ضرورت پڑی تو برطخد اللہ ابراہیم خلیلہ کی چابی دے دی اسماعیل کو ضرورت پڑی تو انہو کانا صدیق النبیہ کی چابی دے دی حضرت دعوت کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی سلیمان کو ضرورت پڑی تو باشاہت کی چابی دے دی موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَقَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تقلیمہ کی چابی دے دی عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَعُبْرِيُ الْأَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَ وَحِيَ الْمُوتَى بَيْزِنِ اللَّهِ کی چابی دے دی مگر اے میرے پیارے اب تو شم سے نبوت اس لیے یہ امانتیں میں آپ کو دے رہا ہوں ادھر میں دوں ادھر آپ دینا شروع کر نبی نے دینا شروع کیا سامنے ابو بکر تھے مصطفیٰ نے نکال کے صداقت کی چابی دے دی عمر کو اپنا مشہیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی علی کو امت کا مولا بنایا تو مولایت کی چابی دے دی حسن کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی حسین کو حسین کو اپنا فرزند مانبی بنایا تو شہادت کی چابی دے دی میرے نبی کی نظر جب غوثِ عظم قدلِلِ نورانی محبوبِ سبحانی قدبِ سمدانی شاہبازِ الامتانی شایق عبدالقادر چیلانی پہ بڑی ہوگی تو میرا جدان کہتا ہے میرا یقین کہتا کہ ساری چابیہ دستِ عبدالقادر میں رکھ کر نبی نے فرمایا ہوگا بیٹا لے میرے رب نے مجھے دیا میں سب تجھے دیتا ہوں ارے چہرہ تیرا ہوگا جلوہ میرا ہوگا نارے تکبی نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ نارے غوثیہ نارے تکبی شہاب الدین سہروردی پہ نظر پڑی تو فیضان و کرم تدریہ ایسا بہا کہ فلسفہ نکال کے تصوف کی چاپی دیں بہا الدین زکریہ پہ نظر پڑی تو تجرید و تبدیل کی چاپی دیں اور جب ہم غریبوں کے غریب نواز پہ پڑے آئے حای 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 کون خاجاؤں کے خاجہ بولو راجاؤں کے راجہ ولیوں کے مہا راجہ سلطان الہند عطاء رسول پہ پڑی اللہ جانے وہ کون سی چھا بھی تھی اور کیسی اس کی تاثیر تھی کہ بھارت میں آئے خاجہ کون آئے زور سے بولو خاجہ لیکن ایسا لگا جیسے بھارت میں آئے آقا آقا چہرہ خاجہ کا ہے جلوہ آقا کا نظر آنا تم نے مو کھلوایا ہے اس لیے میں بول لاؤں ورنہ ہم لوگ چپ تھے اتحادمک چتن کر رہے تھے لیکن اب تم نے چلایا ہے تو میرے مو میں بھی زبان سن ہمیں آنکھیں نہ دیکھا غرور مت دیکھا ہماری بہنوں کے تیور کو دیکھ کے سمجھا کہ اس کے بھائی کتنے ختم نہ کھوں گے تو چلایا آنکھ دیکھا آتنگبادی آتنگبادی کہتا ہے سن اتحاد شاکھی ہے کہ جب تک میرے نبی نے اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھا تھا آتنگباد اپنے چرم پہ تھا چرم پہ تھا ابو جہلی آتنگباد ابو لہبی آتنگباد اپنی انتہا پہ تھا لوگ اپنی عورتوں کو بدواوں کو اچھوت کہتے تھے ابھاگن کہتے تھے کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس نوجات کنیا کو دفنا دیتے تھے اتنے بڑے آتنگبادی تھے مگر نبی نے قدم رکھا نبی نے قدم رکھا آتنگباد نے اپنے بستر سمیٹھ لیے کہا بھاگو بھاگو عیش دودھ آ رہا ہے شانتی کا پیغمبر اعظم آ رہا ہے اتحاد کواہ کہ نبی نے قدم رکھا تو پہلے تو عورتوں کو ابھاگن کہتے تھے ابھاگن لیکن جب میرے آقا نے ختیجت القبرہ سے شادی کی تو وہ آبھاگن کو بھی سوہاگن کا درجہ مل گئے لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے بولا ہے تو سنو ہمت ہے تو سنو جب نبی نے قدم رکھا مکہ میں تو لڑکیوں کا زندہ دفنانا بند زور سے بولو دفنانا ادھر والے بولو دفنانا جب نبی نے قدم رکھا دیکھئے گا اگلے جملے پر نبی نے قدم رکھا دنیا میں مکہ میں تو لڑکیوں کو کنیاؤں کو زندہ دفنانا بند اور جب اسی رحم و کرم کی ایک کرن کہ بھل ایک کرن غریب نواز کے نام سے بھارت میں چمکی تو یہاں بھی زندہ عورتوں کو جلانا بند زدی کی پرتھا ختم ہو گئی عورتوں کو جیوندان مل گیا ہم کیا بولتے ہو ہم عورتوں کی رکھا کرتے ہیں سب سے زیادہ آتنگ عورتوں پر تمہاری حکومت میں ہوا اس سنکیڑ مانسکتہ کے ساتھ پھر کیا ہوا پھر خدیت القبرہ بھی چمکی عائشہ صدیقہ جیسی کوئی مشتہدہ بنی اللہ کرے جملے پہ غور کر لی جنب سیدہ کائنات مخلوم عالم سیدہ زہرہ جیسی کوئی معلمہ بنی کوئی میمونہ بن کے چمکی کوئی عائشہ صدیقہ بن کے چمکی پڑھنے بھی لگی پڑھانے بھی لگی سیکھنے بھی لگی سکھانے بھی لگی ارے تم صرف نوٹ کے لیے ووٹ کے لیے اور بیجا سپورٹ کے لیے نعرہ لگاتے ہو میرے آقا نے تو بغیر نعرہ لگائے اعلان کر دیا کہ بیٹی پچاؤ بیٹی پڑھو انہوں نے بچایا بھی پڑھایا بھی اب ایک انتیم بات کہیں کہ میں اپنی بات کو کس کے لیے لارے ہیں بھائی اچھا حضرت آنے والے ہاں ایک انتیم بات کہہ رہا ہوں میں اور یہی فائنل ڈچ میں نہ بولتا لیکن مو تم نے کھلوایا تو میرے مو میں بھی زبان ہے اور وہ بھی کسی گزدل کی نہیں غازی کی زبان کسی ڈر بھوک کی نہیں اس کی ہے جس نے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاہوں میں پیڑیاں اسٹیج کے لیے پہلا اس کی زبان ہے تو سنو مکسنگ مت کرو میں اپنے میڈیا کے بندوں سے بھی کہوں گا اس کو نوٹ کیا جائے آج انرسی کی بات چلی ہے باہر سے آئے یہاں سے آئے وہاں سے آئے بابر کے ونشت بکتے ہو سنو سنو جو تارہ کے مسلمان باہر سے اندر آئے بھارت میں کہ تارہ کے ایسے نہیں کام چلے گا لگے کی ہاں سب مسلمان بیٹھ ہیں کہ تارہ کے مسلمان آئے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پہلے پنڈیت جی تھے بعد میں شیخ صاحب ہو گئے پہلے شرما ورما جی تھے بعد میں منصوری ہو گئے پہلے پنداب سنگھ تھے بعد میں کیا نام ہے خان صاحب ہو گئے پہلے چٹر جی بینر جی تھے بعد میں جو ہے وہ سیہ صاحب ہو گئے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر سے آئے افغانستان سے آئے ایران سے آئے ایراک سے آئے یورپ سے آئے یا پھر مکہ سے آئے مدینے سے آئے حجاز سے آئے ترکی سے آئے وہ کہتا رہا کہ ان سے کیا غلطی ہوتی یہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں ان دونوں کا شبہہو الگ ہے ان کا نیچر الگ ہے ان کی لائف اسٹائل الگ ان کا شدانت الگ ان کا ٹارگٹ الگ ان کا مقصد الگ ایک وہ وہ جو زمین زمین کے لئے آئے کس کے لئے آئے زمین کے لئے جس پہ آپ پیٹھے ہیں اس کے لئے آئے اور دوسرے وہ جو دین کے لئے آئے اور زور سے ایک زمین کے لئے ایک دین کے لئے ایک وہ جو دلی کو بدلنے کے لئے آئے دوسرے وہ جو دلوں کو بدلنے کے لئے آئے ایک وہ تو خانہ لے کے آئے نیزہ لے کے آئے بھالا لے کے آئے تلوار لے کے آئے تلوار اور دوسرے وہ ہے جو تلوار نہیں مصطفیٰ کا کردار لے کر کے آئے کردار لے کر کے آئے تب ہی میں کہتا ہوں بنگال والوں کہ اسلام کا پردین دکھ اسلام کی نمائندگی اسلام کا ریپرزنٹیشن بھارت میں بابر زہیر الدین نہیں خاجہ مہین الدین کردے آئے راج دانی ہند کی اجمیر ہے سلطنت خاجہ کی ہندوستان ہے میں غلام اشرف سبنان ہوں جانب خاجہ میرا میلان ہے اس کیفیت کو دل میں لاؤ اور آن کر کے نہ سنو ایسا آن کھول